دن پر پڑھیں تو وہ دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائیں حضرت فاطمہ تزارہ کرنا شہر پڑھتے ہیں فاطمہ تزارہ کا ایک شہر سنایا ایک درست انفیوں کے امام امام اعظم ابو عمد اللہ کبھی تبرک علی شہر سنایا حضرت امام اعظم ابو عمد اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا رَأَيْتُ وَمَا نَرَى وَمَا أَرَى إِلَّا كَانْ وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا حضور میں جب بھی میرے کان میں آواز آتی ہے تو میں حضور آپ کا ہی قول سنتا ہوں مجھے آپ کی بات سنائی دیتی ہے اور حضور میں جدر بھی نظر اٹھاتا ہوں مجھے آپ بھی نظر آتے ومجھے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی حضرت حسان بن صاحبت حضرت علی المتضاء کرم اللہ واجل کریم فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا میں نے آپ کو شیر سنایا یہ صرف مجھتی از خروا یہ ایک شیر نہیں انہوں نے ہزاروں سے رشتہ دکھے ہیں یا سیکڑوں اسی طرح قوم کے اجلالے بڑے بڑے عظیم انسانوں نے اولیاء نے حضرت غوثباغ رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں انہوں نے بڑے شیر لکھے تھے آپ نے فرمایا زنوبی کنوکر کنوکر زنوبی کماؤجل کماؤجل بہر بل ہوا اکثر حضرت غوثباغ کے شیر ہیں آپ جا کرنواتے ہیں میرے گناہ ایسی ہے جیسے سمندر کی لہنے ہوتی ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں یہ کریم کے سامنے ایسی ہے جیسے مچھل کا پر ہوتا ہے حضور نبی پاک کی باردہ میں جب حضرت دیتے ہیں تو یہ شیر پڑھتے ہیں زنوبی کنوکر کماؤجل بہر بل ہوا اکثر تو آپ دیکھیں کہ اولیاء اکرام انہوں نے شیر پڑھے اور اسی طرح آپ مختلف ہر دور کے اجلہ اغیاس اکتاب اوتار علماء انہوں نے شیر لکھے اور شیر پڑھے مسجد میں شیر سنتے رہے مسجد میں حضور نبی پاک نے حکم دیا اور ہر دور میں شیر جو ہیں یہ مسجد میں امراتز میں سنتے رہے لیکن صرف اس شائری کی ممانت ہے جو شائری دین سے دور لے کر جائے جو دین کے خلاف ہو وہ ہے جیسے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ایک شیر ہے اس کا پتہ نہیں کہہ دوں گا جا کے دعور محشر کے سامنے کہہ دوں گا جا کے دعور محشر کے سامنے ہاں ہاں گناہ کیے تری رحمت کی زور پر میں خدر زورتیں آیا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور میں تھا تو وہاں عزید میاں کہ وہ اس کو بلایا قوالی کے لیے تو وہ آپ کو بتا یہ یہ جو بعض قوال ہوتے ہیں بس ایسا ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے معاملہ اس نے شروع کیا مچلا شراب کھانے جہاں کوئی غم نہیں ہے جسے دیکھنی ہوں جنت میں نے ساتھ ساتھ آئے اجائے بار بار اس شر کو ان کا کندال ہوتا ہے آگے جا کر وہ کہتے ہیں میں نے شراب سے کونسی مراد ہے یہ وغیرہ وغیرہ یہ جو بڑے قوال ہے خدا ان کو قیامت کے دن پوچھے گا بہت سے مسلمان لوگوں کو شراب پینے کی عادت ان قوالوں نے ڈالی ہے شرابوں کی تعریف کر کر کے یہ خبیص قوالی ہے اس قسم کے جو الفاظ ہیں ہم اس کی تردیب کرتے ہیں اچھا تو وہ بار بار کہتا ہے میں چلا شراب کھانے جہاں کوئی غم نہیں ہے وہ کہلے گا قبل میں جب جاؤں گا پوچھتے پوچھیں من ربوں کا مادینوں کا تو وہ کہوں گا میں چلا شراب کھانے جہاں کوئی غم نہیں ہے مجھے بڑی مایوسی ہوئی میں نے کہا یہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات میں کیا کہے گا اس کی تعبیل کرے گا پھر میں تو سوچ ہی رہا تھا ایک گوڑا اٹھا اوہ آجی صاحب ہوتا تھا ٹیڈالی اچھا ٹیڈالی وہ کھڑا ہو گیا کہہ لگا ایتھے ہی بولنے اچھی ساری کہہ لگا ایتھے ہی تو کہنے میں چلا شراب کھانے ہوتے جس نے تیری فریشتے رہے تو اندھے گوڑا رکھیا نا تو فیدر پچھا گے داستو کتے چلے تو اس قسم کے شورا جو گمرہ قسم کے شورا ہے لہٰذا ان کی اتبا ان کا کلام سننا یہ گمرہ ہی ہے اور جو وہ لوگ جنہاں اللہ کی حمد لکھی ہے یا جنہوں نے نبی پاک کی تعریف کی ہے ایسی شاعری سننا باعلیے شاعری سننا یہ عبادت کا اللہ تعالی کی اور یہ گناہوں کی گناہوں کا کفارہ ہے اگر آپ قوم کو اچھی شاعری نہیں دیں گے تو یقینی لوگ جو ہیں وہ برے شاعری دیکھیں گے اور برے شاعروں کے کلام سنے گے اسی لئے میں کہتا ہوں یہ قوم جو مایکل جیکسن کے اور یہ پتہ نہیں کن کن کے گانے سنتی ہیں ان کو اچھی اچھی آپ حمدہ باری سنوائے اگر آپ اچھی انداز سے تو یقینی دور پر ان کا نہیں سنے گے یہ مسلمانوں کی وہ ناپے اور اللہ تعالی کی حمد سنے گئی ہے لیکن صرف ضرورت ہے ان کے مزاج کو سمجھ کر ان کے بات کے کہنے کی ضرورت ہے تو ہمارا آل سنت و اجمعات کا یہ مسلم کہ ہم شعر سنتے ہیں شعر پڑتے ہیں تو یہ وہ شعر ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے جو شاعری شریعت کے خلاف ہے ہم اس کو اس سے متفق نہیں ہے اور نہ سنتے ہیں نہ سننے کی اجازت دیتے ہیں میں پھر دوے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے یہ جو بہت اچھے فاظر نوجوان ہیں اللہ تعالی نے اور برکت عطا فرمائے یہ ہمارے نوجوان جو ہماری نوکوانوں کی جماعت ہے جنہوں نے یہ محفل ملخط کرائی ہے یقینی طور پر آج کی محفل کے لیے یوکے کے چوٹی کے آدمیوں گنہوں نے منتقل کیا ہے یہ میں کیونکہ پورے یوکے میں پھرتا رہتا ہوں یقینی طور پر ہمارے تاریخ مجاہد صاحب اور مولانا مولانا مرسول صاحب اگر کوئی یوکے میں میاں صاحب کے کلام کا اگر کوئی مقابلہ کرانا چاہے حسن آواز سے اور خوبصورتی سے تو میں اس میں کہاں کہ یہ چوٹی کے آباب ہیں کہ جنہوں نے جو بہترین آواز سے اور نہائیت اندری سے یہ کلام میاں صاحب کا سناتے ہیں یقینی طور پر اس قسم کے اولیاء کا کلام سننا اور سنانا یہ ایک بہت اچھا شخص ہے روح تازہ ہوتا ہے اس سے اور عمل میں جو کوئی دیکھون آپ نے یہ جو بتایا ہے میں نے شیر ظاہر ہے کہ میں علماء سے سنتا ہوں جتن جتن ہر کوئی کھیلتے ہیں کیا بات ہارم کھیل فقیلہ جتن دا ملکوڑی پہنا ہارم دا دیکھو کیسا خیال ہے اسی طرح ہمارے اتان مجانس صاحب نے مجانس صاحب کو شیر سنایا ہے ست دریہ اتھے ایک قطرہ ست دوزر چنگاری یہ غور روائے کتنا اونچا کتنا اونچا خیال ہے ست دریہ اتھے ایک قطرہ ست دوزر چنگاری اٹھ بہشت ہوئے دو سارے تان ایک قطر پہنا کتنا اونچا خیال ہے اس میں تھوڑی تشریح کری رہے اور پھر وہاں تخریح ہو جائے نہیں تھوڑی جی صرف تھوڑی جی بات اصل میں یہ ہے ست دریہ اوٹھے ایک قطرہ یہ سات دریہ ایک قطرے میں یہ سات دریہ قطرہ کیسے بن سکتے ہیں اور سات دوزر چنگاری کیسے بن سکتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے اصول فطرت ہے کسرت کے اور قلت کے کسرت و قلت بود و قرب کسرت و قلت بود و قرب یہ جتنے اصول فطرت ہے اس کا مخلوق اس کی پابند ہے خالق پابند نہیں ہے یہ کسرت و قلت بود و قرب یہ جتنے بھی اصول فطرت ہے اس کی مخلوق پابند ہے خالق پاپن نہیں ہے لہذا خدا جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے وہ قوت جو اللہ کے پاس خصوصی ہے کہ جو اگر چاہے وہ بہت طویل فاصلے کو مختصر کر دے اور مختصر کو طویل کر دے اللہ جسے چاہے یہ قوت عطا کر دیتا ہے ایک ولی اللہ تھے صرف سنجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں وہ ایک قدم رکھتے تھے اور پھر قدم واپس کر رہا تھے ایک ولی اللہ تھے وہ ایک قدم آگے رکھتے تھے اصل میں یہ مختلف اولیاء کے بارے میں یہ رواہت آئی اس لئے میں نے ایک ولی اللہ کا نام دیا ایک ولی اللہ تھے وہ ایک قدم رکھتے تھے اور پھر قدم واپس کر رہتے تھے پھر ایک قدم رکھتے تھے ایک قدم واپس کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا خلق میگوید کہ زمین برائے اولیاء دو قدم بست لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری زمین اولیاء کے لئے دو قدم ہے ومن یک قدم مویسر نمی شور ومن لوگ یہ کہتے ہیں یہ زمین اولیاء کے لئے دو قدم ہے مجھے تو ایک قدم بھی رکھنا ہوں یہ اثر نہیں آتا میں قدم رکھتا ہوں زمین چھوٹی ہو جاتی ہے یہ ہے تیہ زمانی وہ ست بہشت ست دریا ہوتھیں ایک قطرہ یہ بتا ہوتا کیسے ہے یہ بڑی گینا یہ ہے دل دریا سندھنو دوگا کون دینا اب سندھنو دا نہیں شاید چودہ پندرہ میل ہے میں نے شنیس مہاری بات کی تحقیق نہیں ہے سب سے گیرہ سندھنو دو جو ہے میں چودہ پندرہ میل سے زیادہ قطرہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں سندھنو دو سے بھی گیرہ اتنا سا در اتنا سا در سندھنو دو سے بھی گیرہ ہے اگردہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ آپ نے نبی آپ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو خاجہ نظام الدین اولیاء کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی اپنے گھر میں اپنے گھر میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے لکھا ہے خاجہ نظام الدین اولیاء اب ہم آتے ہیں کہ امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا یہ بھی شائری ہے ولی اللہ کی امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا آج بادشاہوں کا بادشاہ میرا مہمان بڑھنا ہے حضور نبی پاک جب تشریف دائے نا امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا جبریل باملائک دربان شدست مارا جبریل باملائک دربان شدست مارا کہتے میں نے دیکھا کہ سارے فرشتوں سمیر جبریل بھی میرا دربان بڑھنا ہے کیوں اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا مہمان تھا در جلوہ گائے وحدت کسرت کجاب گنجد در جلوہ گائے وحدت کسرت کجاب گنجد حجدہ ہزار عالم شکسہ شلستم در جلوہ گائے وحدت کسرت کجاب گنجد حجدہ ہزار عالم شکسہ شلستم در جلوہ گائے وحدت کسرت کجاب گنجد حجدہ ہزار عالم شکسہ شدستم دوارہ چودہ تبک فقیر دیوے چچولی سات دریا ایک قطرے میں اور سات دوزخ ایک چنگاری میں یہ جتنی طیئے زمانی اور یہ طیئے مکانی والی بات ہے نا کہ گناہگار کے لیے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور مومن کے لیے آنکھ چپتنے سے پہلے بدر جائے گا یہ بگزر صاحب یہ بڑا لمبا معاکم ہے یہ بڑی لمبی بات ہے اب سمندر دل اگر یہ دل جو ہے وہ سمندر سے کہہ رہا ہے تو یہ قطرہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سات دریا اس میں ہیں اور پھر وہ سارے سات جو دوزخ ہیں وہ ایک چنگاری میں تو اس کے لیے بڑی چنگاریاں پہلے دے اللہ عز و جل کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کے قرام ان اولیاء کے قرام نے اپنے اس نورانی کلام سے لاکھوں گمراہوں کو انہوں نے صحیح راستہ بتایا ہے یہ بھی ولی اللہ کی قرامت ہے میاں صاحب کا کلام سن کر لاکھوں بے نمازی نمازی ہو گئے اللہ کے ولی کی قبر کی دیارت کر کر لاکھوں جو گمراہ ہوتے ہیں وہ رائے راست بھی آ جاتے ہیں اللہ تعالی میں حضور کی اطاعت اور ولیوں سے محفت اطاف رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو محضور فرماتے ہوئے سب کو عجر عظیم اطاف رہا ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے کیا وقت ہے بس ہم سب حاضرین کی دل کی گہرین سے یہی دعایں نکل رہی ہیں اللہ تعالی ایسے بزرگان دین کا سایہ سب کے اوپر ہمیشہ کے لئے قائم و دائم رکھیں اللہ تعالی ان کے واضع و نصیت اور ان کے دروس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق اطاف رہا ہے یہ جتنی ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ اپنے اپنے فن کے شانسوار ہیں اور اگر ان کے لئے ایک یہ محفل نہیں بلکہ ہزاروں ایسے محفلیں اگر مرافع کرائے جائیں تب بھی یہ اپنے فن جائنا اس کو ختم نہیں کر سکتے برحال کیونکہ دوستوں کی فرمایش ہے خصوصی طور پر تو آپ صرف اور صرف سمپل کے لئے اور مختصر سے دو دو اشار پڑھنے کے لئے تشریف لائیں گے جناب مجاہد صاحب عبدالقادر صاحب سمندر صاحب اور جناب زہین اقبال صاحب صرف اور صرف دو شہر پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام دعا اور لنگر تقسیم ہوگا اور ایک اور فرمایش آئی ہے کہ جناب کی بلا بھوٹا صاحب بھی اگر مجھر پڑھنے کے لئے اوہ میں تے دے بس نہ ہی اوہ اکنا لبتیاں ہاتھ نہ آئے اکنا دے بچراں سکار فرمان دینے عشق صدا کرے عشق صدا کرے اوہ خوشی نہ چھوڑے اوہ سیر پیالا پینا اوہ عشق صدا کرے اوہ خوشی نہ چھوڑے اوہ زیر پیالا پینا اوہ جسنو عشق تماچہ مارے اوہ مشکل حسین دا جی آہ فرمان دینے عشق صدا کرے عشق صدا کرے اے خوشی نہ چھوڑے عشق صدا کرے عشق صدا کرے اوہ خوشی نہ چھوڑے اوہ زیر پیالا پینا حب اے خوشی نہ چھوڑا عشق صڈا کرے عاشق یا عاشق عاشق یا عاشق ہر کوئی کہندہ عاشق یا عاشق ہر کوئی کہندہ دنگیاں پکاں ترکے عاشق دے من اللہ ناردہ ترکے 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 عاشق عاشق دے من اللہ ناردہ ترکے 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 عاشق عاشق جنا ترکے غوائب اوہ ترکے جنا ترکے نکاح ترکے 己 ترکے عشق سامانہ آئے روان کم اونا ہاں اوہے لاندے اے تور دے اوہے مچھڑے تور دے اوہے مچھڑے لاندے اوہے ملتے راں تور دے تور دے اوہے ملتے راں تور دے اوہے ملتے راں تور دے راں موسیقی 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 آخر ویتھا پہنیا جنب آجک پڑھنا جیدے اوہ شکلا یاد نریاں اے بمزم جان لبا پریاں میں اوہ چھوڑی اوے لی تندیر اوہ کھلی اٹھی کے اوہ مت ہوں یادے کدروں ماں سکر دی موسیقی ملک اپنے دیا ملک اپنے دیا